بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا ہمارا شمار بھی مالی لحاظ سے مضبوط کھرانوں میں ہوتا تھا میری شادی حسن کامران سے کی گئی جو کہ پراپرٹی کا بزنس کرتے تھے جبکہ میرے دو بڑے بھائیوں نے اپنی پسند سے شادیاں کر لیں چھوٹے بھائی نے ماں کے کہنے پر ہماری ماں موزاد سے شادی کر لی میرے بڑے بھائیوں نے شادی کے بعد گھر میں سے اپنا حصہ لینے کے بعد ہم سے ایک اتاہ تعلق کر لیا چھوٹے بھائی نے والدین کو سنبھالا اور میں شادی کے گیارہ سال بعد بیوہ ہوگی تو میرے چھوٹے بھائی نے میرے سر پر بھی ہاتھ رکھا بطور شوہر بطور بیٹا اور بطور بھائی ہونے کے علاوہ بطور باپ بھی میرا چھوٹا بھائی ہی سب فریضے ادا کر رہا تھا گو کہ میں مالی لحاظ سے مستحکم تھی مگر میں عورت ہونے کے اناتے اپنے کاروبار کی دیکھ پال نہیں کر سکتی تھی لہذا میرے بھائی نے نہ صرف میرا کاروبار سنبھالے رکھا بلکہ اپنی آمدنی میں سے بھی والدین اور مجھ پر خرج کرتا رہا میرے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی جبکہ میرے بھائی کے پاس فقط ایک بیٹی تھی میرے بھائی نے جس طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا بہت کم بھائی اپنی بہنوں کے سر پر ایسے ہاتھ رکھتے ہیں میری بھائی کو بھی روایتی عورتوں کی طرح یہ بات پسند نہ تھی وہ اکثر میرے بھائی کو مجبور کرتی رہتی تھی کہ بہن اور والدین کو چھوڑ کر الہتا ہو جاؤ اپنا کاروبار کرو اور اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح ترقی کرو مگر میرا چھوٹا بھائی ہمیشہ انکار کر دیتا تھا آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا میرے والدین کا انتقال ہو گیا تو میری بھاپی کا یہ مطالبہ شدید ہو گیا کہ اپنی بہن کو گھر سے نکال دو یا اس کا کاروبار اپنے نام منتقل کروالو مگر میرے بھائی نے دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو میری چھوٹی بابی نے اسی بات پر ان سے طلاق لے لی اس طرح بے وجہ بیوی کے چھوڑ جانے کا میرے بھائی کو بہت زیادہ دکھ ہوا اسی صدمے سے وہ فالج کا شکار ہو گئے اور بعد ازا مر گئے البتہ مرتے وقت انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اسے اپنی بیٹی سے اچھا بے شک نہ سمجھنا مگر اپنی بیٹی جیسا ضرور سمجھنا میں نے اپنے بھائی کے کہے ہوئے آخری الفاظ کا آج تک مان رکھا ہوا ہے میرے بھائی کے انتقال پر بھی میرے بڑے دونوں بھائی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ آسکے چھوٹے بھائی کے انتقال کے بعد میرا کاروبار بھی میرے سسرال والوں نے ہتھیا لیا میں اپنے دونوں بچوں اور بتیجی جس کو آج بھی میں بیٹی کہہ کر پکارتی ہوں لے کر کرائے کے مکان میں شیفٹ ہو گئی اور تینوں بچوں کو تعلیم دلوانے کی خاطر یہ مکان بیش دیا جو میرے والدین نے مجھے اور میرے بھائی کو دیا تھا جب کراچی پر ایم کیو ایم کار آ جایا تو گھر میں کوئی مرد نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سہم اور سنبل کر رہنے لگے مگر اس کے باوجود ایک بار جب میرا بیٹا ہیلے کالیش لاہور میں اپلائے کرنے کے لئے لاہور گیا ہوا تھا تو رات کو تین ڈاکو ہمارے گھر میں داخل ہوئے گھر میں لوٹنے کو کچھ تھا نہیں ظالموں نے گھر کا آٹھا تک زمین پر گرا کر ضائع کر دیا اور میری بھتیجی کو اپنی حوض کا نشانہ بنا ڈالا میں پولیس کے پاس ریپورٹ لکھوانے گئی تو خود کو محافظ کہنے والے اس پولیس افسر نے مجھے کہا ریپورٹ لکھوانے کی بجائے گھر جا کر شکر ادا کرو کہ تمہاری اور تمہاری دوسری بیٹی کی عزت محفوظ رہی منہ اگر تم دونوں کی روٹ چاہتی تو بھی یہ قانون تمہاری کوئی مدد نہ کرتا میں روتی دوتی واپس آگئی بات محلے میں پھیلی تو بتیجی کے بجائے میں نے الزام اپنی بیٹی کی رضا مندی سے بیٹی کے سر آئیت کیا اور لوگوں کو یہی بتایا کہ میری بیٹی کی عزت مامال ہوئی ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے سگے بیٹے سے بھی یہ بات آج تک چھپا رکھی ہے میرے بیٹے کا داخلہ لاہور ہو گیا تو ہم لوگ لاہور شیفٹ ہو گئے بزنس ایڈمنسٹریشن میں بیچلر کرنے کے بعد میرا بیٹا سکالر شیپ پر امریکہ چلا گیا وہاں پر بزنس میں ماسٹر ڈگری لینے کے بعد وہیں ملازمہ شروع کر دی اور ہمیں بھی امریکہ میں بلا لیا آج میں امریکہ کی راست اور اگران میں مقیم ہوں میں نے بیٹے کی شادی اپنی بتیجی سے کر دی ہے جبکہ میری بیٹی کی شادی کوئٹہ کی ایک بہت بڑی سیاسی فیملی جو یہیں امریکہ میں مقیم ہے ان کے بیٹے سے کر دی ہے میرا بیٹا ایک پرائیویٹ ادارے میں جوب کرتا ہے الحمدللہ بہت اچھا کمار رہا ہے جبکہ میرا داماد ایک پرائیویٹ فلائنگ کلب میں بطور فلائنگ انسٹرکٹر ملازمت کر رہا ہے میری بیٹی نے ایک یتیم بچی کی عزت پر لگے دا کو اپنے سر لیا تاکہ اس کی آنے والی زندگی میں مشکلات نہ ہو تو اس چھوٹی سی نیکی کے عزت اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو وہ آسائش اتا کر دی جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہ تھی جبکہ میرا بیٹا آج بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس رات عزت اس کی بہن کی لوٹی تھی بیوی کی نہیں جبکہ میری بھتی جی میری اور میری بیٹی کے قدموں پر اپنا آپ وارنے کو تیار رہتی ہے اور قرآن پاک پڑھ پڑھ کر ہمیں دعائیں دیتی ہے چند دن پہلے ٹی وی پر پروگرام سرعام میں ایک پولیس والے کو بے نکاب کیا گیا جس نے ایک بارہ سالہ بچی کے ہاتھ باندھ کر برہنا کر کے ویڈیو بنائی تھی تو جب یہ پروگرام میری بھتی جی جو میری بہو ہے اس نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھ لیا میری بھتی جی اس دن سے میرے بیٹے کی گیر موجودگی میں ہر وقت میرے سینے سے لگ کر روتی رہتی ہے اور میرے ساتھ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی ہے کہ ڈاکونوں مادرندوں سے عزت پامال کرنے کے بعد پولیس والوں سے بھی عزت نہیں لٹوا بیٹھی سب سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ اس پولیس والے کو بھی دعائیں دیتی ہے جس نے ہم لوگوں کو پولیس ریپورٹ درج کرنے کی بجائے گھر جا کر شکر ادا کرنے کا کہا تھا میں نے اپنی بہو سے وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے کہا تھا ماہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے اور فقط انسانیت کے ناتے اس انسان نے ہمیں اتنی بڑی نصیحت کی اس لئے میں اس کے لئے بھی دعا گو ہوں میں جس کو ایک وقت کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا آج اس مقام پر کھڑی ہوں یہ سب مجھے اپنی اس یتیم بھتیجی پر کی گئی نیکی کا صلح ملا ہے اور اس کی قائل ہوں اللہ تعالی چھوٹی سی نیکی کا بھی ہزار ہزار زیادہ عجر عطا کرتا ہے